تو آج آئے لوگ سبات چناؤں کے نتیجوں میں ممتہ برنجی نے بہت بڑا سرپرائز ہیا 42 سیٹو والے پشم بنگال میں ممتہ برنجی کو سب سے بڑی جیت ملی اور بیجی پی کو جھٹکا ملا بنگال میں اس چناؤں کا سمیگن بہت الگ رہا ہے ممتہ برنجی کی پارٹی ٹی ایم سی بنگال میں انڈیا گڑ بندن سے باہر رہتے ہوئے اکیلے چناؤ رڑی بنگال کے باہر وہ کانگریس سے ساتھ تھی لیکن بنگال آپ نے کانگریس سے خلاف تھی اور ممتہ کا یہ ایکلا چلو کا فارمولا پھر چلیں دیش میں انڈیا کو بہومت سے اتھک سیٹو پر جیت ملی ہے لیکن پشم بنگال میں ممتہ برنجی کی پارٹی سیلیبریٹ کر رہی ہے ہرے گلال کے ساتھ ٹی ایم سی کے کارکرتا جیت کا جشت منا رہے ہیں ٹی ایم سی کو بنگال میں بڑی جیت ملی ہے دیدی کی پارٹی بنگال کی سب سے بڑی پارٹی بن کر اوبری ہے بنگال میں بی جی پی نے خوب ہوا بنائی لیکن بانگلہ مانوش نے دیدی کو ووٹ دے کر مالا مال کر دیا 42 سیٹو والے پشم بنگال میں نتیجوں کے رجحانوں میں 29 سیٹو پر ٹی ایم سی آگے ہے ٹی ایم سی کو بنگال میں کاریم 46 فیصدی ووٹ ملے ہیں رجحانوں کے سامنے آنے کے بعد ممتہ بینرڈجی نے پردھان منتری نریند موڈی پر ڈائریکٹ اٹک کیا ہے ممتہ نے کہا کہ بھلے ہی بی جی پی سنگل لارجسٹ پارٹی بنی ہے لیکن اسے اکیلے بہومت نہیں ملا ہے حالاکہ انڈی اے کو بہومت ملا ہے لیکن ممتہ نے جیت کا اصلی سہرہ انڈی گڑ بندن کے سر باد دیا اور کہا کہ پردھان منتری نریندر موڈی کو اپنے پس سے صیفہ دے دینا چاہیے نتیجہ آنے کے بعد ممتہ بینرڈجی نے کہا کہ انہوں نے اکلیش یادو کو بدھائی دی ہے تیجہ سوی یادو کا نام لیا، شرط پوار کا نام لیا لیکن جب بات کانگریس اور راحول گادھی کی آئی تو سیدھا وار کیا موسیقی جب کانگریس کی اگوائی میں انڈی بلوگ بنا تھا تا ممتہ بینرڈجی پیٹھیک میں شامل ہوئی تھی انہوں نے ہی انڈی کے سائیوں جا کے لیے کانگریس ادھاکش ملکارجن کھڑگے کا نام سجھایا تھا حالاکہ بنگال میں سیٹ شیئرنگ کے مددے پر تریل مول اور کانگریس کے بیچ ایک رائے نہیں بن پائی اور دونوں دلوں نے الگ الگ چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا نتیجوں کے آنے کے بعد ممتہ بینرڈجی نے اس پر بھی تنج کسا ہے بنگال میں ممتہ کی جیت کی وجہ کیا رہی دیدی کا کون سا دعو بنگال میں سب سے ادھک چلا ممتہ نے بنگال میں سب سے بڑی پارٹی بننے کا کھیل کیسے کیا بیجی پی کو بنگال سے کافی امیدے تھی پردھان منطری نریندر موڈی نے یو پی کی باز سب سے ادھک بنگال میں ہی رہ لیا کی لیکن نتیجوں سے صاف ہے دیدی کے گڑھ میں سید نہیں لگا پائی کیونکہ نتیجوں کے رجحانوں میں ٹی ایم سی کو بنگال میں سب سے ادھک سیٹیں ملتی دکھ رہی ہیں بنگال میں ممتہ بینر جی انڈی آلائنز کا حصہ نہیں بنی کہا جا رہا تھے کہ اس سے ان کو نقصان ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا بنگال میں وہ انڈی گڑھ بندن سے باہر تھی لیکن دیش میں ان کی پارٹی انڈی گڑھ بندن میں شامل ہے 2019 میں بی جی پی کو بنگال میں 18 سیٹیں ملی تھی لیکن اس بار ان کی سیٹوں میں کم ہی آئی ہے ایسے میں پشی بنگال میں بڑا کھیل دیکھنے کو مل رہا ہے توکہ بی جی پی کو ہوئے نقصان کا سیدھا فائدہ ٹی ایم سی کو ہوا ہے اگر موڈی پاور میں نہیں رہتا تو موڈی کا اس کو آدھا سیٹ بھی نہیں ملتا تو اسی کے لیے آج جو ابھینا اندر ہم دیش بھر دیش باشیوں کو کرتے ہیں پھرا دیش باشیوں کو ہم منگال دیش باشی کا ساتھ ہم چاہیں گے موڈی جائے دیش رہے محمدہ بینرڈ جی تیرہ ساعت سے بنگال کی ستھا میں ہیں ویدھان سبہ چناؤں کی طرح لوگ سبہ چناؤں میں بھی ٹی ایم سی پشی بنگال کی سب سے بڑی پارٹی بن کر اوبری ہے اور چناؤںی میدان کی سب سے بڑی ٹیم بھی کیونکہ ٹی ایم سی سبھی 42 لوگ سبہ سیٹوں پر اکیلے چناؤں لڑی اور یہاں محمدہ نے ماں مارٹی مانوش والے اپنے ٹیسٹڈ اور اوکے والے فارمولے کو آجمائیا ماں مارٹی اور مانوش کے ساتھ ساتھ ممتہ کا ایکلا چلو فارمولا بھی چل نکلا ہے بنگال کے ندیجوں نے ایک بار فیر صاف کر دیا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی چناؤں ہو بنگال میں بنگالی اسمیتہ حاوی رہتا ہے کیونکہ یہاں لینگویج ڈیوائیڈ ہے اور ممتہ بینر جی کا کنیکٹ بھی اثر ڈالتا ہے اتحاس گواہ ہے کہ ممتہ بینر جی بنگالی اسمیتہ کو ویدھان سبہ اور لوگ سبہ دولوں چناؤں میں بھنانے کی کوشش کرتی ہیں اس بار ممتہ نے بنگالی بنام نون بنگالی کے مدری کو بھی فرنٹ فوڈ پر رکھا وہی بنگال میں سی اے کا مدہ بھی پورے چناؤں میں چھائے رہا اور دیدی نے سی اے پر پولورائیزیشن مالا سٹینڈ لیا بنگال میں مجھنے مہوادی قریب تیس پرتیشت ہے اور ممتہ کی کوشش پورے چناؤں میں مسلم ووٹوں کے دھوئی کرون کرنے کی رہی جس میں ناغرکتہ سنشودھن کانون ممتہ کے لیے ایک مفید ہتھیار کی طور پر کام کیا اس کلاوہ ٹی ایم سی کو ایک اور فائدہ لوگل چہرے کو لے کر ملتا نظر آ رہا ہے کیونکہ بنگال میں ممتہ لوگل چہرہ ہے اور پوری چناؤں میں وہ خوب ووکل رہی جس نے بنگال میں بی جی پی کو بگ سپرائز دے دیا بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤ نو بھارت انڈی اے پھر سے سرکار برانے جا رہی ہے یہ موڈی تیسری بار پی ایم بننے والے ہیں لیکن دوہزار چودہ کے بعد پہلی بار بی جی پی کو بہمت سے سیٹیں کم ملی گجاب، ڈلی، اتراکھر، ڈیماشر پردیش اور راجتر پردیش میں ساری سیٹیں جیتی کلین سویپ کیا لیکن راجستان ایک ایسا راجت جہاں بی جی پی کو دوہزار چودہ دوہزار انیس کے مقابلے سیٹیں کم ملتی ہیں راجستان میں پیچھے دو چناؤں سے ساری سیٹیں بی جی پی کو مل رہی ہے لیکن سوالی کے راجستان میں اس بار کیوں بی جی پی کو جھٹکا رہا ہے ڈیپورٹ سوال ڈیپورٹ سوال پیچھے دو لوگ سبا چناؤں میں راجستان میں شنے پر سمٹی کانگریس جب اس دفعے سوبے کی ستہ سے بے دخل ہوتے ہوئے بھی آٹھ سیٹوں پر جیت حاصل کی تو اچھا کچھ یوں ہے یہ خوشیاں اس لیے بھی ہیں کیونکہ عرصے بعد ایک امید نے حقیقت میں آکار لیا ہے پچیز سیٹوں والے راجستان میں چودہ سیٹ جیتنے والے بی جی پی کے لیے کانگریس کا یہ جشن ایک جھٹکا سریخہ جس راجستان میں 2014 اور 2019 میں بھگوہ لہر چلی تھی وہاں اس بار بی جی پی کو گیارہ سیٹے کم مل تو سیاست پر نظر رکھنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر راجستان میں بی جی پی کی سار کی وجہ کیا ہے کون کون سی گلتی مرودھرہ میں بی جی پی کو بھاری پڑ گئی راجستان میں بی جی پی کا کون سا پریوگ فیل ثابت ہوا نتیجوں کے بعد جب بی جی پی اس پر منتھن کر رہی ہے تب یہ جان لیجئے کہ وہ پانچ فیکٹر کون کون سے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے سوبے میں سب سے زیادہ سیٹ حاصل کرنے کے باوجود بھگوہ پارٹی بیک فوٹ پر ہے بی جی پی نے سانسادوں کا ٹکٹ کھاٹا وہ سندھر راجے درکنار رہے سٹیٹ لیڈرشیپ فیل ثابت ہوئی راجپوت ناراض رہے جار ٹارکشن کا مدہ اہم تھا پچھلے دو چنو میں پچیس کی پچیس سیٹے جیتے باری بی جی پی ٹکٹ بارتے ہوئے راجستان میں نیا پریوک کیا تھا بی جی پی نے دس موجودہ سانسادوں کا ٹکٹ بدلا تھا دس میں سے صرف تین سیٹ مثلا جائپور شہر ادھائپور اور جالور سیٹ ہی بی جی پی جیت پائے کانگریس نے جو آٹھ سیٹیں جیتی ہیں ان میں سے چھ سیٹ وہی ہے جہاں پر بی جی پی نے ٹکٹ بدلا تھا جبکہ باسفانہ سے بھارت آزیواسی پارٹی کے راج کمار راؤت نے بی جی پی کو پچھار دیا کارولی دھولپور سے منو جاجوریا اور چورو سے جیتے والے راہل کاسوا لگاتار دو بار بی جی پی کے ٹکٹ پر جیت کر سنسط پہنچے تھے مگر پارٹی نے اس بار دونوں کا ٹکٹ کارٹ کر نئے کینڈیڈیٹ کو میدار میں اتار دیا تھا منو جاجوریا تو مان گئے مگر راہل کاسوا نے کانگریس کا ہاتھ تھام لیا کانگریس نے چورو سے راہل کو ٹکٹ تھما دیا کانگریس کے ٹکٹ پر 72,737 وٹ سے جیت حاصل کی نردلیہ ویڈائیک روینہ سنگھ بھاٹی بار میٹ سے ٹکٹ مانگتے رہے لیکن بی جی پی نے نہیں دیا لہٰذا روینہ بھاٹی نے نردلیہ تال ٹھونکتی نتیجہ یہ ہوا کہ کانگریس کے امیدوار بینیوال نے 1,18,176 وٹ سے جیت حاصل کی دوسرے نمبر پر آئے روینہ سنگھ بھاٹی کو 5,86,500 وٹ ملے ویڈائن سبھا چناؤں میں میر نردلیہ لڑکر روینہ بھاٹی نے بڑی جیت حاصل کی حالانکہ پچھلے ویڈائن سبھا چناؤں میں بی جی پی نے راجستان میں کئی نئے پریوک کیے تھے بارسو سے بھاگوا گوٹ بینک کو ساتھ کر رکھنے والی وسندرہ راجے کی جگہ بھجن لاز شرما کو سوبے کی کماند ثما دی 6 مہینے بعد ہوئے لوگ سبھا چناؤں میں اس کا ساف ساف اثر دیکھا لوگ سبھا چناؤں کے دوران وسندرہ کہیں نہیں دیکھی وسندرہ کے چھٹر میں ان کے بیٹے دوشنط سنگھ نے زبردست جیت حاصل کی لیکن باقی جگہوں پر وسندرہ ایک دم سے مون رہے جبکہ جن بھجن لاز شرما کے آسے بی جی پی نے نیا سمیقرن بنائے تھا وہ مکہ منتری اپنے گھر میں بھی بی جی پی کو جیت نہیں دلا سکے بھارت پور میں کانگریس کی سنجھنا جاٹوں نے ایک کیاون ہزار نو سو تیراسی ووٹ سے جیت حاصل کی بی جی پی کے کانڈیڈیٹ رام سورپ کولی دوسرے نمبر پر آئے جبکہ پچھلے ویدہان سبح چناؤں میں بھارت پور میں بمپر جیت حاصل کی تھی سیاسی جانکاروں کی مانے تو چھویس برس کی سنجھنا جاٹوں کی جیت کے پیچھے جاٹ آرکھن کا مدہ کافی اہم ہے جاٹ اور اسی بیلٹ میں مدہ اثر کر گیا ویدہان سبح چناؤں کے بعد منطری منڈل میں جاٹ اور میڑا نیتاؤں کو کم ترجیح ملی یہ بھی بی جی پی کو بھاری پڑ گیا ایسی ایسی سیٹوں پر بھی بی جی پی کو بھاری نقصان ہوا کانگریس نے سی کر باسوارہ اور ناغور کے لیے جو گٹ بندن کیا تھا وہ پوری طرح سے سفل رہا راجستان میں کانگریس ان تمام سیٹوں پر سپورٹ ٹرانسفر کرانے میں سفل رہی جہاں پر گٹ بندن تھا ان سب کے بیج پورشتم رپالہ کے بیان کو لے کر راجپوتوں کی ناراضگی نے راجستان میں بی جی پی کو زبردست نقصان پہنچایا کیونکہ راجستان میں تیرہ فیصدی راجپوت ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں پچھلے دو چناؤں میں کانگریس کا خاطہ بھی نہیں کھلا تھا وہاں اس بار کانگریس کم سیٹے لاکر بھی باجیگر ثابیت ہو رہی ہے اور اسی کا جیسٹ مر آئے چاہ رہا ہے بیرو ریپورٹ ٹائنس پر یو بھر